اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میں ہوں آپ کا مذبان کاشیف شکیل ناظرین میرے ساتھ موجود ہے مضامل سوروردی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ روزانہ ایکسپریس میں کولم بھی لکھتے ہیں ہم ان کے کولم کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور یہ کیا چیز لکھ رہے ہیں آج ہم جو گفتگو کریں گے پاکستانی سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے اور امریکی اور طالبان کا معاہدہ جو ہے وہ کتنے قریب ہے حکومت میں وقت کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کے بعد تھوڑا ساتھ سیاسی گفتگو کریں گے نون لیک کے اندر کیا چل رہا ہے سب سے پہلے جو بہت اہم ایشو ہے پہلے اس کے بارے ہم ڈسکس کرتے ہیں سب پاکستانی سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستانی سرحدوں پہ کافی ٹینشن ہے اور جو روزانہ کی بنیاد پر لسی پر جو فائرنگ ہو رہی ہے اور بھارت کی کیجولٹیز بہت زیادہ ہیں اور پاکستانی فوج نے بہت موثر جواب دیا ہے سرحدوں پہ کچھ ساتھ فوجی ہلاک ہوئے ہیں اس طرف بھی سیول کیجولٹیز ہیں اور ٹرمپ نے فون کیا ہے عمران خان کو بھی مودی کو بھی وہ مودی کو مل بھی رہے ہیں اس ہفتے دنیا بہت پریشان ہے انٹرنیشنل فوکس ہے بہت زیادہ کشمیر پہ لیکن جو سرحدوں کی ٹینشن ہے وہ مودی کے ڈیزائنز بتا رہی ہے کہ جتنا پاکستان کشمیر کا مقدمہ اگریسیولی لڑا ہے اتنی ہی مودی جو ہے سرحدوں پر تناؤں بڑھاتے جا رہے ہیں اور اگریسن کو بڑھا رہے ہیں ابھی تک کنٹرول ہے لیکن یہ مودی کا کوئی پتہ نہیں ہے سرحدوں کی جو یہ کشیدگی ہے روزانہ کی گولہ باری ہے روزانہ کی کیایویلٹیز ہیں یہ کسی بڑے حادثے کا سبب ہو سکی ہے ہمیں بطور قوم اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ہم سوچتے ہیں کہ روزانہ لسی پر ایک آدھے سیکٹر پہ گرمی ہوتی ہے کوئی پاکستان کی شادتیں ہوتی ہیں انڈیا کے فوجی بھی ہلاک ہوتے ہیں تو ایک معمول بن گیا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کو معمول کی کاروائی لیتے ہیں یہ جو آج کل ہے یہ معمول کی کاروائی نہیں ہے یہ درست ہے کہ مودی جب سے برسر اقتدار آئے ہیں انہوں نے ایل او سی کو گرم رکھا ہوا ہے سیج فائر کی وائلیشنز کرتے ہیں لیکن آج کل کی جو سیج فائر کی وائلیشنز ہیں اور جو گرمہ گرمی ہیں یہ اگنور کی نہیں کی جا سکتی یہ ٹینشن کا محول ہے اور یہ تناؤ بڑی کشیدگی کا سبب بھی بن سکتا ہے حسین صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جتنی بھی کشیدگی جو بھی چل رہا ہے پاکستان تو اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے اب حکومت وقت جو ہے وہ آ کے کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان نے اعلان کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا لیکن میرا نہیں خیال وہاں سے کوئی فائدہ ہوگا ایک تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے کہ ہم وہاں پر عالمی عدالت انصاف سے اپنا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اور میرا نہیں خیال بھارت کبھی بھی ہوگا جیسے ہم پہلے ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں بھارت کے غشملا ایگریمنٹ کے تحت یہ بائی لیٹرل ایشو ہے ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو سارا پہلے ختم تو میرا نہیں خیال ہمارا اعلان تو اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں اور جو عالمی قوانین کا ماہر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت رضا مندی نہیں دے گا اور بھارت کی رضا مندی کے بغیر جانا مشکل ہے ایک جینسائیڈ کی کلاؤز ہے جس کے تحت کہیں جینسائیڈ ہو رہا ہو قتل عام ہو رہی ہو نسل کشی ہو رہی ہو اس میں جائیں لیکن جو عالمی منظر نامہ ہے وہ ایسا نہیں لگ رہا ہم نے کلبوشن کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کا مقدمہ بہت مضبوط تھا پھر بھی عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا انہوں نے کلبوشن کو جسوس نہیں کہا انہوں نے اس کا ڈیت سینٹیس ختم کیا گو کہ انہوں نے اسے رہا کرے ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ بھارت کو فیور نہیں دے سکتے تھے پھر بھی فیور دی لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انٹرنیشنل کوٹ آف جسسس میں یہ معاملہ چلا جائے گا کینکلی جیسے ہم سیکیورٹی کانسل میں لے کے گئے ہیں لیکن سیکیورٹی کانسل سے بھی کوئی آؤٹ کم تو نہیں نکلا ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے رسمی طور پر اور بات چیت ہوئی ہے اسی طرح یہ بھی ایک پاکستان کا پوائنٹ سکورنگ گیم تو ہو سکتا ہے لیکن نٹشل ریزلٹ اس میں سے نہیں نکلے گا اچھا دوسرا اس کا ہوگا کیا مثلا آگے یہ اگر انٹرنیشنل کوٹ میں نہیں جاتے جو سلامتی کانسل ہے وہاں پہ بھی ان کو اتنا اچھا گو رسمانس ملا نہیں ہے تو یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے یہ دیکھیں کشمیریوں کو اپنے جدو جہت خود لڑنیوں کی اور جس طرح کشمیری جو ہیں انہوں نے بھارت کا 370 اور 35A کا جو قدم ہے اس کو مسترد کیا ہے جو وادی کی صورتحال ہے جس طرح وہاں کرفیو لگایا گیا ہے جس طرح وہاں لوگ کرفیو میں بھی باہر نکل کے مضاہمت کر رہے ہیں تو بھارت کے لئے آسان نہیں ہے اپنے ان اقدام کو قبول کروا لینا جو باہر باہر پہ نکلتا ہے قتل عام ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیری کھڑا ہے تب تک مسئلہ کشمیر بھی کھڑا ہے جب تک کشمیری کے دم میں دم ہے تب تک مسئلہ کشمیر کے دم میں بھی دم ہے جب تک کشمیری جو ہے اس مسئلے کو خون دینے کے لئے تیار ہے تب تک اس مسئلے کو دبایا نہیں جا سکے گا کوئی بھی بندہ اپنے بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا وہ چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں جو ہیں قوموں نے اپنی ازادی کی جد و جہت اور تسلح دیکھیں نا جی تحریک ازادی کو آپ دیکھیں انگریز کے خلاف اور دوسری جو دنیا میں فلسطین والوں کو دیکھیں قومیں پھر قربانی دیتی ہیں اور کشمیری قربانی دیتے آ رہے ہیں اور کشمیریوں کو قربانی دینا آپ کو کیا لگتا ہے کب تک کشمیر بنے گا پاکستان میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بڑا فائنل فیز ہے اگر یہاں پر کشمیری بھی کھڑے رہے اور پاکستان بھی کھڑا رہا تو بھارت کو جھکنا پڑے گا لیکن اگر کشمیری یا پاکستانیوں میں سے بڑا فائنل فیز آ گیا بھارت نے آخری حملہ کیا یہ حملہ ہم اس کا ناکام بنا دیں اگر تری سیونٹی والا اور تھرٹی فائی وے والا تو پھر بھارت کو آگے بھی ناکامی ہوگی بھارت نے اس سے پہلے خالستان کے مسئلے کو ایسے ہی دبایا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہے کہ خالستان کی طرح ہی کشمیر کے مسئلے کو بھی دبا لے لیکن خالستان کے مسئلے میں تو پاکستان اس طرح فریق نہیں تھا جس طرح کشمیر کے مسئلے میں پاکستان فریق ہے میں نہیں سمجھتا ہے اتنی آسانی ہوگی حضرت نے چلے اب بتائیے گا کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معایدہ ہونے جا رہا ہے وہ کتنے قریب ہے کیا اس کے اثرات ہیں کیا ہوگا کب یہ معایدہ پاہ تکمیل تک پہنچ جائے گا جس میں پاکستان بھی انوالو ہے دیکھیں اس کی بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہیں امریکنز بہت ہوپفل ہیں لیکن اب تک کی جو غیر مستقہ خبریں آئی ہیں وہاں سے وہ یہ ہیں کہ طالبان افغانستان کا مکمل اقتدار امریکیوں سے مانگ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 9-11 سے پہلے وہ افغانستان کے مکمل اقتدار کے حامل تھے اور ان کا افغانستان میں اقتدار تھا جب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے تو جو 9-11 سے پہلے والی صورتحال تھی اقتدار کی وہ واپس اقتدار ہمیں دے کر جائے اور اگر وہ کچھ شراکت اقتدار کا فارمولا بنانا چاہتا ہے تو وہ طالبان کو قبول نہیں ہے اس زمن میں طالبان کے ایک اور عجیب منطق سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی وہاں بیسز رکھنا چاہ رہے ہیں جن کے لئے ٹائم لائنز کا معاہدہ ہو رہا ہے کہ کتنے عرصے یہ بیسز رہیں گے اور امریکی نکلنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سب کے امن و امان کے ذمہ دار طالبان ہیں کہ ان بیسز پر بھی کوئی معاملہ نہ ہو عمومی طور پر افغانستان میں بھی عمل ہو تو پھر آپ مکمل اقتدار ہمیں دے کر جائیں تاکہ ہماری حکومت ہوگی تو ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اگر ہماری مکمل حکومت نہیں ہوگی تو ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہے اگر امریکہ یہ مانگ رہا ہے کہ آئندہ طالبان کی سرزمین امریکہ خلاف استعمال نہیں ہوگی وہاں سے آئی ایس ایس نہیں ہوگی القاعدہ نہیں ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم تب ڈیلیور کر سکتے ہیں جب آپ ہمیں افغانستان کا مکمل اقتدار دیں گے اگر آپ ہمیں ایک چھوٹا اقتدار دیں گے مطلب شراکت اقتدار میں لے کر جائیں گے تو پھر ہم شراکتیں ہی ذمہ داری کی بھی میں بھی شریک ہوں گے مکمل ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے یہ جو فیصلہ آپ دوہا میں ہونا ہے کہ کیا افغانستان میں ایک طالبان کو مکمل اقتدار دیا جائے گا یا نہیں یہ فائنل فیصلہ ہے جو اب دوہا میں ہونے جا رہا ہے یہ جو اب ٹاکس ہیں اس ہفتے کی یہ بہت کروشل ہیں اور ان میں اگر طالبان اپنی یہ بات منوا لیتے ہیں اور شیرنگ سے باہر نکل کیونکہ اب تک تو یہ تھا کہ طالبان الیکشن لڑے ہیں اور شیرنگ میں آ جائیں کچھ نورتن الائنس کو بھی ملے کچھ ان کو بھی ملے حامد کرزہی نے بھی پارٹی بنائی بھی ہے سب کو کچھ نہ کچھ دے کر امریکہ سب کو کچھ نہ کچھ دے کر نکل جائے لیکن طالبان کہتے ہیں کہ جب آپ چون چون کا مربع بنا کر افغانستان میں سے چلے جائیں گے تو یہ وہی غلطی ہے جو روس کر کے گیا تھا اس کے بعد افغانستان میں امن نہیں ہوا تھا لڑائی ہوئی تھی پھر طالبان کا اقتدار آیا تھا تو وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چون چون کا مربع نہ بنا کر جائیں افغانستان ہمیں دے کر جائیں ہماری وہاں پہ حکومت بنا کر جائیں تاکہ ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہوں اچھے چلیں صاحب آتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف پاکستانی سیاست بھی بہت اروج پہ گرما گرمی سب چل رہا ہے اوپوزیشن نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے بیانیاں کس کا مضبوط ہے اور کس کے بیانیاں کو اہمیت دی جاری ہیں دیکھیں جب سے الیکشن ہوئے تھے اور نواز شریف سب جیل گئے تھے تو شہباز شریف کا مفامت کا بیانیاں چل رہا تھا اور لیکن بیچ میں جو یہ ویڈیو سکینڈل آیا اور پھر مریم جو ایکٹیو ہوئی آٹھ ماہ تو مریم نواز نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بند رکھا اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ مفامت کی سیاست پر ہی بند تھا آٹھ ماہ بعد انہوں نے ٹویٹر بھی کھولا اور اس کے بعد ویڈیو سکینڈل لے مریم کا جو بیانیاں وہ اداروں کا خلاف ہے اداروں کا خلاف آپ کہلیں کہ ایک مفامت کا بیانیاں ہے ایک مزامت کا بیانیاں اہمیت مفامت کی بیانیاں کو دی جاری ہے آٹھ ماہ تو رہی لیکن آٹھ ماہ بعد مریم نے آکے مفامت کے بیانیاں کو توڑا اور مزامت کا بیانیاں شروع کر دیا جب توڑا تو شباز شریف خاموش ہو گئے آپ دیکھیں شباز شریف نے یہ بھی کہا کہ وہ ختم کر دیتے ہیں اپنا پبلک کاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن کا عددہ بھی چھوڑ دیتے ہیں پارلیمانی لیڈر کا عددہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یک دم نظر آیا ہے کہ شباز شریف کافی سارے عدد چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں پھر مریم نواز کے اپنے جلسے بھی دیکھے سارا مزامت کا بیانیاں کا ایک مختصر صدور بھی دیکھا لیکن پھر مریم نواز جیل چلی گئی اور مزامت کے بیانیاں پہ جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے شاید فکان رانہ سنہ اللہ وہ سب بھی جیل چلے گئے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون میں مفامت کا بیانیاں اوپر آ رہا ہے آپ دیکھیں آرمی اس چیف کی مدد ملادمت میں توسیح کے معاملے میں جتنا میں نون لیگ نے رسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور کوئی منفی بات نہیں کی کوئی بیان نہیں دیا اور چیزوں کو مطلب شباز شریف نے خاموشی رکھیا ایک سن اقبال نے اس پر ٹویٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مضاہمت سے مسلم لیگ نون مفامت کے بیانیاں یہی ان کے حق پہ بہتر ہے اب پھر شباز شریف کا مفامت کا بیانیاں دوبارہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا سر مجھے یہ دے گا جیسے یہ اپوزیشن کا ایک الزام ہے حکومت کا نیب کا اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس بات میں کتنی صداقت ہے دیکھیں جی نیب کے تو پر کاٹنے کے خود حکومت نے ہی فیصلہ کر لیا ہے جو نئی ترامیم حکومت نیب میں سامنے لے کے آ رہی ہے جس کا ہم نے ایک دن پہلے بیوروکریسی میں سپروازری بورٹ پر اس پروگرام میں بات بھی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو نیب ہے آج جو حکومت نے اعلان کیا ہے جی کاروباری افراد کو بھی نیب کے پرویو سے نکال رہے ہیں بیوروکریٹس کو بھی نکال رہے ہیں عدلیہ پہلے گئی فوج گئی تو اب رہ گئے ہیں صرف اپوزیشن کے سیاستدان جن کے لئے نیب رہ جائے گی میں نہیں سمجھتا ہیتنی کمزور نیب جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے اور پھر حکومت نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ نیب چھوٹے چھوٹے کیسز کو بھی دیکھ رہی ہے نیب کو صرف میگا کیسز دیکھنے چاہیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت خود نیب کے پر کاٹ رہی ہے اور آہستہ آہستہ نیب کو بند کرنے کی طرف جا رہی ہے اچھا تو آپ کو مطلب ہے کہ نیب صرف رہ جاتی ہے اپوزیشن کے لئے اپوزیشن کے لئے رہ گئی کیونکہ نہ اس میں بیوروکریٹس نے کو لینا ہے انہوں نے نہ کاروباری افراد کو لینا ہے نہ ججز کو لینا ہے نہ افواج پاکستان کو لینا ہے نہ حکومت کو لینا ہے تو پھر صرف اپوزیشن رہ جاتی ہے کیا نیب کا ادارہ ختم ہونے کی طرف غامتہ ہے آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ ویک سے ویک ہو رہا ہے اور جتنا کمزور ہوتا جائے گا جب ادارے کمزور ہوتے ہیں تو پھر وہ ختم ہونے کی طرف جاتا ہے آج کی گفتگو آپ نے سنی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے مذبان کاشف شکیل کو اجازہ دیجئے دیکھتری ایڈلی باکستان اللہ حافظ